بیوی زند کرے ایسی چیز خریدے کی جو اس کے شوہر کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے معافی مانگ رہے پاؤں پے ہاتھ رکھے یہ تو کر سکتا ہے صحیح نہیں کر سکتا ہے اور کیا کرے یا معافی مانگ ہو یا چیز خرید ہو کہتے کہ جنفی ہونے کے باؤں جا آپ دوسرے ایمہ کی رہی ہے چونکہ ہم ایمہ اربا کو برحق سمجھے کوئی آدمی کسی دروازے سے آئے آ تو کعبے میں رہا ہے مذہب کا معنی ہی راستہ ہوتا ہے تو جب ایمہ برحق ہے ترجیح آدمی اپنے امام کو دیتا ہے جس کی اس نے فقہ پڑھی ہے ہاتھ میں قرآن لے کے تباق کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگر بے عدوی کا خطرہ ہوتا ہے کہیں دھکا لگے اور قرآن ہی کر جائیں کہتے ہیں جی کہ باب کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی ہے دیکھو نا بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر باب نجائز ظلم کر رہا ہے عورت کا کوئی قصور نہیں ہے پھر والد کی اطاعت نہ کریں لا تاعتر مخلوقن فی معصیت الخالق اگر ورنہ بہتر یہی ہے کہ جو باب نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے شادی کی تھی آپ کو بیوی سے بڑی محبت تھی لیکن حضرت عمر نے راضی و فرمائے تلکہ طلاق دے لو حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے لی پھر بیٹھے رہتے مسجد میں ستون کے ساتھ روتے رہتے تھے تو صحابہ نے آگے کہا کہ آپ کا بیٹھا اپنی بیوی کے غم میں روتا ہے آپ نے کیوں سختی کی ہے پھر میں اسے کہو رجوع کر دے پھر اسے جا کے رجوع کر دیا تو بہرحال اگر عورت ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہیں باب ظلم کرنا چاہتا ہے کہ تیری بہت کو چونکہ انہیں طلاق دی ہے لہذا تم طلاق دے یہ گناہ ہے اس پہ عمل نہ کریں بیوی کے ذمہ شوہر کی خدمت کرنا ضروری ہے منہ کیا خامد ہی خدمت کرتا رہے نہیں بیوی کے ذمہ پھر کیا ہے میں کب سینار کر کے ڈسکو کرتی رہے بلکلہ اس سے بڑی بات ہے حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا شکدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے خدمت کیا چیز ہے اس کے والدین بھی اس کے والدین ہیں ان کی بھی عزت اور خدمت کرنی چاہیے موسیقی